جانے کہاں گئے وہ دن کہتے تھے تیری راہ میں نظروں کو ہم بچھائیں گے چاہے کہیں بھی تم رہو چاہے گے تم کو عمر بھل تم کو نہ بھول پائیں گے تو دیکھیں کتنا خوبصورتی سے اس شیورنجنی راگ جو اتنا مدر راگ ہے کہ عدیق تر سنگیتکاروں نے فلموں میں سانگز میں اس کو یوز کیا ہے اور اس لئے اس راگ کی بڑی امپورٹنس ہے کہ اس راگ کے اوپر ہم کچھ چرچہ کریں آپ لوگوں سے جڑیں تو اس گیت کی خاص بات ہے کہ اس میں پورا آرو آورو ایسا لگتا ہے جیسے شیورنجنی سکھانے کے لئے ہی یہ سانگ بنایا گیا ہو اس میں سکس بیٹس ورلڈو تری ورلڈو جانے کہاں تو آپ ایسے سٹارٹ کر رہے ہیں سارے گاپا دھاسا سادھا پا گرے سا تو آپ دیکھیں اس میں ہم نے ماسول نہیں لگایا مدھیم نہیں لگایا اور نشاد نہیں لگایا تو شد روپ میں اس کے آرو آورو ہم نے ابھی بولے جو اچھے سے سمجھے جا سکتے ہیں سادھا پا یہ مندر سب تک کے دہوت اور پنچم دھا اور پا پا دھا سارے گاہر دھا سا سارے گاپا دھا سا اور سکس ویٹس میں جانے کہاں گئے وہ دل کہتے تھے تیری راہ میں نظروں کو ہم بچھائیں گے تو دیکھیں گیت کے بولوں کو کچھے کتنے اچھے ڈھنگ سے پرستود کرنا اور اس میں بھاو بھی بنا رہے اور لے بھی قائم رہے اور سوار ایکوریٹ لگیں اور انرجی بھی بنی رہے اور سننے والوں کو آند بھی آئے اور جب پکچر میں اس کو پکچرائز کیا جائے تو ہیرو کے اوپر وہ گانا اچھا بھی لگے تو کتنی تمام باتیں ہوتی ہیں ایک گیت کے بننے میں لیکن یہ بڑا ہی اچھی بات ہے کہ ہم ایک گیت سے ہی بہت سارے شاستری نیم کہ کوئی راک کیسے بنا ہے اس میں کون کون سے سور لگتے ہیں اس میں مندر سب تک کہاں ہے تار سب تک کہاں پر ہے ان سب باتوں کی ہمیں جانکاری مل سکتی ہے تو دیکھیں اس گیت سے اسی لیے میں نے آج اپنی اس ویڈیو کی شروعات کی ہے اور کچھ انیہ سانگز بھی ہم لیں گے آج شیورنجنی پر جو آدھ آ رہی تھے ہیں تو آپ نے کیس سنا ہوگا میرے نینہ ساہ بہتوں پھر بھی میرا من پیاسا پھر بھی میرا من پیاسا دیکھیں کتنے اچھی ڈھنگ سے ان سوروں کا پریوک کیا گیا اے دل دیوانی تو ان سونگز کو ہم جو یہاں پر گا رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ان سونگز کے جریے سے ہم سنگیت سیکھیں یعنی گانا ایک بہانہ ہے سنگیت سیکھنے کا کہ ایک گیت کو سنو اس کو اچھے سے کئی بار سننے کے بعد اس میں کون سی تال بج رہی ہے اس کے آروروں کیا ہیں کن کن سوروں کا پریوک کیا گیا ہے اور ان پر پھر اچھے سے اپنی آواز کو ریاض کر کے اور پھر آپ سونگز پرستود کرتے ہیں تو آپ خود بھی آنندیت ہوں گے اور جو آپ کشڑوتا ہوں گے سننے والے ہوں گے ان کو بھی آنند آئے گا ان کو بھی رس آئے گا یہ غزلوں کا ایک ٹھیکہ ہے جس میں ہم شیورنجنی کے کچھ گیت بولیں گے اور ان کو دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے نبھاتے ہیں اگین سٹارٹ تو ابھی آپ جو سن رہے ہیں یہ غزل گانے کے لئے ٹھیکہ ہے اور اس میں ہم کچھ شیورنجنی کے گیت بناتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کا کیسا ایفیکٹ آتا ہے سنسار ہے ایک ندیہ سکھ دکھ دو کنارے ہیں نہ جانے کہا جائے ہم بہتدھارے ہیں تو دیکھیں ٹائمنگ ایک طرف ٹائمنگ چل رہا ہے ریدم میں اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے شیورنجنی کے سوروں کا ہم اس کے ساتھ میچ کر رہے ہیں سارے گا پگرے سادارے سا سارے گا پہ دادا پگرے دا سا سنسار ہے ایک ندیہ سکھ دکھ دو کنارے ہیں نہ جانے کہا جائے ہم بہتدھارے ہیں تو دیکھیں ریدم کے ساتھ میچ کر کے ہم کیسے گیت کو ایک اچھا انجام دے سکتے ہیں اور راہ کو بھی سمجھ سکتے ہیں اور تال کو بھی سمجھ سکتے ہیں او میرے سنم او میرے سنم دو زسم مگر ایک جان ہے ہم ایک دل کے دو ارمان ہے ہم او میرے سنم او میرے سنم دو زسم مگر ایک جان ہے ہم ایک دل کے دو ارمان ہے ہم تو یہ گیت گاتے ہوئے اگر ہم شیو رنجنی کا دھیان کریں گے تو آپ ان سوروں کو دیکھ سکتے ہیں ڈائریکٹ ہم پا بولیں سنتے ہیں پیار کی دنیا میں دو دل مشکل سے سماتے ہیں تو اس طرح سے ہم ان بریاز کر سکتے ہیں سارے گاپ دا سادا پگر دارے سان اور ایک گیت رنگ اور نور کی بارات کسے پیش کروں یہ مرادوں کی حسین رات کسے پیش کروں یعنی ہم شیو رنجنی کے سوروف کو سمجھتے ہوئے ریاست کریں گے گانے کا تو جب سپوس کرو ہم کبھی کیریوکوے گاتے ہیں ٹریک پہ گاتے ہیں تو ہمیں پورے گانے کا انداز ہے کہ اس میں کون سے سور لگ رہے ہیں تو ہم اس گانے کو پھر بہت اچھے سے پرستود کر سکتے ہیں یہ گانا بھی دیکھیں ردم میں سنسار ہے ایک ندیہ سکھ دکھ دو کنارے ہیں نہ جانے کہاں جائے ہم بہتے دارے ہیں تو اس طرح سے ہم شیو رنجنی کے سوروف کو سمجھ کر کے ان گانوں کو اچھا گا سکتے ہیں سارے گا پا 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 گا رے دھا سارے سارے گا پا پا سارے ساں دھا پا گا رے ساں تو دیکھیں یہ ایک سپاٹ تان بنتی ہے جیسے جانے کہاں گے وہ دن میں پورا آرو عوروں کے اوپر گانا بنایا ایسے ہی اس کے آرو عوروں کو دیکھیں ہم کیسے ریاض کر سکتے ہیں سارے گا پا دھا ساں ساں دھا پا گا رے ساں سارے گا پا دھا ساں ساں دھا پا گا رے ساں تو جب سپاٹ کی تان کو ہم کئی بار بولیں گے تو چھوٹی چھوٹی تانیں جو ہم بنائیں گے وہ بڑے اچھی بھی لگیں گے اور صحیح سور میں آئیں گی اور ہمارا آنند اس چیز سے بڑھے گا دیکھیں ہم نے یہ کچھ سانگز پرستود کی یہ سب سانگز راگ بیسٹ ہیں راگ کی سمپورتہ نہیں ہیں ان کو بیس لے کر کے ان گانوں کو بنایا گیا ہے اور سیچویشنز کے حساب سے ان کو اپنے ڈھنگ سے موڑ بھی کیا گیا ہے لیکن پھر بھی ہم ان گانوں سے اور ان کے نیموں کو ہم کافی حد تک سمجھ سکتے ہیں ان گانوں کے مادیم سے تو ایک بھجن شیورنجنی راگ میں سورداز جی میرو من آنت کہاں سکھ پاوے ہیں آنت کہاں سکھ پاوے ہیں دیکھیں شیورنجنی کے سور دھا سارے گا لے گا دھا سارے سارے گا پا 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 پاگان تھا سار میرو من آنت کہاں سکھ پاوے ہیں جے سیوڑ جہاں 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 تک آہ 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 کمل نینے کو چھاڑ مہات کمل نینے کو چھاڑ مہات اور دیو کو دیاں پرم گنگ کو چھاڑ پیاسو پرم گنگ کو چھاڑ پیاسو درمتی کوپ کھناوے درمتی کوپ کھناوے میروں منا میروں منا میروں منا میروں منا آنات کہاں سک پاوے میروں منا آنات کہاں سک پاوے جی مدو کر ہم بجرس چاہاں کیوں کیوں کریل پہن بھاوے سورداس سورداس تو دیکھیں کیسے ہماری شیورنجلی کے راگوں میں سوروں میں کیسے ہم سوروں سے بریاز کر کے اس میں پڑھت کرتے ہیں سورداس سورداس پرہو کام دین منا میروں منا آنات کہاں سک پاوے سنگیت ہے جو ہمیں ہمیں اپنے آپ سے جوڑتا ہے اور دنیا سے بھی جوڑتا ہے لوگوں سے جوڑتا ہے اور ایک پریم اور آنند کا ایٹموسفیر انوائرمنٹ یہ سنگیت بناتا ہے اس لیے یہ اتنا مہتپورن ہے کہ یہ ہمیں ہمیں اپنے آپ سے بھی جوڑتا ہے اور دوسروں میں بھی ایک پریم کا سندیش اس سنگیت کے مادیم سے پہنچتا ہے ایک پویٹ ہوئے انگلیش کے ویلیم وارڈسورت تو انہوں نے ایک جگہ پر لکھا the world is too much with us یہ سنسار ہمارے ساتھ کچھ جادہ ہی ہے تو دیکھیں سنسار میں آپا دھاپی اور ایک دوڑ ہے کمپیریزن ہے ایک انگزائیٹی ہے سب ایک دوڑ میں شامل ہیں اور ایک دوسرے سے کمپیریزن ہے ایرشاہ ہے جیلس ہے اور ایسے یہ جیون چلتا رہتا ہے اور ہم سکھ اور اس آنند کا آنبھاؤ نہیں کر پاتے کیونکہ ہم سویم اپنے آپ سے نہیں جڑ پاتے ہیں تو یہ سنگیت ایک ایسا مادیم ہے کہ جس کے ذریعے اگر ہم کچھ دیر تانپورے پر ابھیاس کریں کچھ سنگیت کے سوروں کو لگائیں تو ہم اپنے آپ سے آتم ساتھ کرتے ہیں اور ایک آنند کی انبھوتی ہوتی ہے تو سنسار میں سکسس کے لیے خوب پریاس کرنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خوب سفل ہوں ہمارا نام روشن ہو ہم کچھ کریں اس جیون میں اس سنسار میں آئے ہیں تو کچھ کر کے جائیں لیکن اس دوڑ میں اپنے آپ کو ہی بھول جانا یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہو سکتی تو پہلا تو یہی ہے کہ جو آنند ہے جو سکھ کا شروط ہے وہ تو ہمارے اندر ہے ایک جگہ کبیرداز نے لکھا اس ہٹری وچ مانک موتی برلا پرخن ہارا کہ اس ہمارے شریر کے اندر مانک موتی ہیں لیکن ان کے درشن ہمارے شریر میں جو کھجانا ہے جو آنند ہے جو رس ہے اس کے جو درشن ہے وہ لوگ برلے لوگ ہی کر پاتے ہیں ورنہ ادھک تر لوگ بہار کی دوڑ میں ہی شامل رہتے ہیں اور اپنے آپ سے نہیں جڑ پاتے ہیں تو اس کا یہ جو شروت ہے یہ جو ریال ویلت ہے جو ہمارے خود کے اندر ہے وہ تب ہی پرافت ہو سکتی ہے جب ہم دھیان کریں اپنے آپ سے جڑیں تو جو شبد تھے ورڈس ورڈ کے کہ the world is too much with us کہ سنسار ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہے وہ پرکرتی کے قویتے means کہ ہمیں کچھ ٹائم سپیئر ٹائم نکال کر کے اور اس سنسار سے کچھ دیر کے لیے الگ ہو کر کے پرکرتی کے پاس پرکرتی کے ساندھے میں جائیں پارک ہیں جہاں پر شانتی ہو آرام سے بیٹھیں اور اس پرکرتی کو انبھو کریں جب آپ دیکھیں گے مالیا مورننگ میں آپ جا کر کے آرام سے پارک میں بیٹھتے ہیں اور آپ کا دھیان اپنے آپ میں لگ جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہو کہ ہم کو چڑیوں کی آواز آنی شروع ہونے لگتی ہے ہم کئی دفعہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کوئی فرینڈ ساتھ ہیں بیٹھے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ چڑیوں کی جو آواز آ رہی ہے سنی تو وہ اترنت کہتے ہیں کہ ہاں ابھی آپ نے کہا تو سننے لگی ہو آواز تو وہ آواز کہاں missing تھی یہ بڑی تتوکی بات ہے گہری بات ہے کیونکہ ہم اپنی کریاؤں میں اپنے کاریوں میں اتنے ہلجھے اور اپنے ہی سوچ میں ڈوبے اس پرکرتی کے آنند کے ساتھ اپنا آتن ساتھ نہیں کر پاتے ہیں تو ایسا سمیں ضرور نکالنا کہ جو ہمارا صرف اور صرف ہمارا اس طرح ہو کہ ہم کچھ دیر جا کر کے پارک میں یا کسی اچھی جگہ پر پیڑ کے نیچے جہاں موسم بھی اچھا ہو کچھ دیر آرام سے پرانایام کریں بھگوان کا دھیان کریں تو ایسے ہی ہم نے کسی سیشن میں ایک بھجن کے اوپر بھی چرچہ کی کہ تورا من درپن کہلائے بھلے برے سارے کرموں کو دیکھے اور دکھائے ہمارا جو اسطحیتی ہے وہ ایسی بنے کہ ہم کو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ ہمارے جیون میں کیا چل رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں کیونکہ واسطہ میں اس سنسار کے آپا دھاپی میں سمیں ایسے بیر چاہتا ہے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہم اپنے کو بھی کچھ سمجھ پائے یا اپنے بارے میں بھی کچھ سوچ پائے ہیں تو اس کو ہم سوادھہائے کا نام لیتے ہیں کہ جو ہم اپنے اوپر دھیان کرتے ہیں اپنے اوپر پریوک کرتے ہیں اپنے کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیون میں کیا چل رہا ہے اور ادھک سے ادھک ہم اپنے آپ سے جڑتے ہیں تو ہم پھر ساکسی بھاو میں آ جاتے ہیں اور پھر جو لکھا کہ اس اجلے درپن پر پرانی دھول نہ جمنے پائے تو جیسے ہم دھیان کر کے ریاض کر کے اپنے کو شانت کر کے اپنے آپ سے ہم جیسے ہی کنیکٹ ہوتے ہیں تو یہ ہمارا جو دل کا درپن ہے یہ اجلا ہو جاتا ہے صاف ہو جاتا ہے سپشٹ ہو جاتا ہے اور ہمیں اپنے جیون میں جو بھی کچھ باتیں چلتی رہتی ہیں وہ ہمیں سپشٹ کرسٹل کلیر دکھنے لگتی ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے کاریوں کا کیا پرنام ہے ہم نے کیا باتیں کہیں ہمارے مطروں پر اس باتوں کا کیا اثر ہوا ہم کتنے فرینڈز بنا پا رہے ہیں ہم کتنا لوگوں سے جڑ پا رہے ہیں کتنا ہم اپنے آپ سے کنیکٹ ہو پا رہے ہیں یہ جتنی تمام باتیں ہیں یہ سب باتیں ہم جیسے سوادھائے کرنے لگتے ہیں یعنی اپنے اوپر فوکس کرنے لگتے ہیں تو ہمیں سویم یہ پتہ لگنے لگتا ہے کہ اس جیون میں ہم کس طرح کے کاریہ کر رہے ہیں اور ان کے ہم کس طرح کے پھل پرابت کر رہے ہیں تو ایک رس یہ بھی ہے جس کی آج مجھے لگتا ہے چلشہ کرنی چاہیے وہ ہے نندہ رس اس میں آپ دیکھیں کہ پورا پورا دن ہمارا بیچ جاتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تین چار متر یا دو متر ملے اور کسی کے بارے میں ہم نے باتیں شروع کریں تو جیسے ہی ہم نندہ شروع کرتے ہیں اور آپ دیکھیں گے اس چیز کے بھی بڑے بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ ایسے ڈھنگ سے نندہ کرتے ہیں کہ اس میں اتنا رس آنے لگتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ اس دوسرے کی برائیاں کرنے میں اور نندہ کرنے میں ہمارا کتنا سمیں بیٹھ گیا اس کا ہمیں آبھاس بھی نہیں ہوتا وہی سمیں یدی ہم اپنے سوادھائے میں اپنے ریاض میں اپنے دھیان میں لگائیں تو ہمارا خود کا آت متحان ہو سکتا ہے اسی لئے اس نندہ کی برائی کی گئی ہے کہ آپ کسی کے نندہ نہ کریں کیونکہ جب آپ کسی کے نندہ کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ میں نہیں رہتے آپ اس وقت کے بارے میں ہی سوچتے ہیں اور اس وقت کے بارے میں ہی دوسروں سے چرچہ کرتے رہتے ہیں so we waste a lot of time اس طرح سے ہم اپنا بہت ٹائم برباد کر دیتے ہیں اور وقت وقت سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے بھگوان مہاویر نے سمیں کو ہی بھگوان کہا اور اس سمیں کو اگر ہم ویسٹ نہ کریں اور پرکرتی سے جڑیں اور اپنے اوپر دھیان لگائیں تو کیوں آپ نے سنا ہوگا کہ برا جو دیکھن میں چلا برا نہ ملیا کوئی جب دل اپنا کھوجیا مجھ سے برا نہ کوئی ایسا قبیر نے کیوں لکھا اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے اوپر کتہ ہی دھیان نہیں دیتے اور ہمیں اپنی برائیوں کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کتنے کتنے برائیوں سے بھرے ہوئے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے گنا پار ہیں لیکن چب ہم پوری طرح سے اپنے اوپر دھیان دینے لگتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے اوگونہ پار ہیں لیکن یہ وشیس بات ہے جیسے ہی ہمیں اپنے اوگونوں کا پتہ لگتا ہے تو پتہ لگنے ماتر سے ہی اس میں صدار آنا شروع ہو جاتا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ اپنا آدھیک ٹائم آپ سوروں کی کھوج میں سوروں سے جڑنے میں لگائیں جیسے کی میں نے ایک ٹائٹل بھی اسی طرح کا دیا کہ سوروں سے سیدھا سمبند بنائیں سوروں سے ہمارا سمبند سیدھا سیدھا ہو یعنی ہمارا دیان اور تمام باتوں میں نہ ہو کر کے جب تانپورہ بجے تو پنچم کی آواز اس میں آ رہی ہو جب ہم پا بولنا چاہیں تو ہم سیدھے پا بول سکیں جب ہم نی بولنا چاہیں تو ہم سیدھے سیدھے نی بول سکیں جب ہم رے بولنا چاہیں تو ایک دم سے ترنت ہم رے بول سکیں یعنی ہمارا ریپو جیسے متروں کے ساتھ ہمارا ریپو ہوتا ہے جتنا ریپو متروں کے ساتھ ہوتا ہے تو ہمیں آنند آتا ہے ہماری جندگی میں خوشی آتی ہیں ایسی سوروں کے ساتھ بھی ہمارا جتنا ریپو بڑھتا جائے گا ہمارے کو وہ سور اچھے سے کانوں میں سنائی دینے لگیں گے ان سوروں کے اوپر ہم ریاض کرنے لگیں گے تو ہمارا ایک سنگیت کی سادھنا کے روپ میں یہ اتھان ہوگا کیونکہ سور میں نے پہلے بھی یہ بات کہی کہ ہماری جو مترتہ ہے سوروں کے ساتھ وہ کرشن اور صدامہ والی ہے ہم تو بھکشک ہیں ہم تو ان سوروں کی سادھنا کرتے ہیں ارادھنا کرتے ہیں ان کو مناتے ہیں ان کی پوجہ کرتے ہیں کہ جب ہم گائیں یا سور لگائیں تو یہ سور ہمیں سہیوک کریں اپنے آپ کو جاننے میں اس سے ہم سوروں کو بھی جانیں گے اور اپنے آپ کو بھی جان پائیں گے ایسی کام نہ کرتے ہوئے کہ ہم اس سنگیت کے سفر میں اس سادھنا کے سفر میں اچھے سے اچھا کریں اچھے سے اچھا لوگوں میں باتیں اچھے سے اچھا لوگوں سے پرافت کریں ایسی کام نہ کرتے ہوئے آپ لوگوں کا دھنیواد بلابد باتیں گے اچھے سے اچھے سے اچھا کریں Barbie ہر چھے سے اچھے سے اچھے سے اچھے سے اچھے کی